بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں جی تو اس ٹائم جناب میں ہوں تھیم پارک فیس ون میں تو یہ دیکھیں کیا زبردست ایریا بن چکا ہے جی تو یہ کئی مارکیٹیں بن گئی ہیں دکانیں بن گئی ہیں پلازے بن گئے ہیں تو کافی رونک والا علاقہ یہ ہو گیا اور بڑی دور تک یہ وسیب دور تک ہو گیا تو یہ کچھیں جو مین مین گلیاں وہ پکی کی ہیں انہوں نے کچھ باقی ویسے کی ویسی ہیں تو ابھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ ڈویلیمنٹ کا کام شروع کریں گے لیکن کافی دیر ہے ابھی تو جس طرح یہ میں ایک آگے جو اس کا مین بزار ہی سمجھ لیں اس میں آپ کو لے کے چلتا ہوں وہ دکھاتا ہوں تو یہ دکھاتا ہوں کہ وہاں کتنی مارکیٹیں بنی ہیں کتنے گھر بن ہیں اور کتنی مطلب ادھر رونک ہو گئی ہے تو یہ تھوڑا سا آگے نکلیں یہ اسی سے کنیکٹ ہو جائے گی جو سامنے بلکل اس کے مین ہے تو یہ کافی اچھے گھر بن گیاں دکھانیں بن گئیں مارکیٹیں بن گئیں تو یہ کمرشل سارا روڑ ہو گیا جی تو یہ دیکھیں تو اس روڑ پہ جس نے بھی لئے اس نے دکھانیں بنائی ہیں تو اتنے میرا خیال گاری در نہیں ہوں گے جتنی ادھر دکھانیں بن چکی ہیں تو یہ سیدھا یہاں سے شروع ہو جاتا جی تو یہ بڑی دور تک ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دکھانوں دیکھیں کتنی رونک ہے جی یہ پہلے ایسے ہی تھا جیسے اب بابو سابو ہے اسی طرح تھا یہ لیکن بابو سابو بابو سابو ہے اور یہ فیس ون ہے تو یہ تقریباً چار سال پہلے ادھر کچھ بھی نہیں تھا تو اب دیکھیں مارکیٹیں بن گئی ہیں جنہاں روڑ کافی اچھے ہو گئی ہیں کچھ لیکن آگے سے کچھیں یہ ٹاف ٹیلنہوں لگائی ہے کچھ باقی آگے سے یہ کچھیں کچھ پتھر پڑا ہوا ہے کہیں گلییں کچھیں ہیں تو یہاں ہر بندے کا اپنا اپنا ریٹ ہے تو اس سائٹی میں تقریباً ریلز ری سیل میں آپ کو مل جائیں گے جس طرح ایک بندے کا آٹھ لاکھ گیا ہوا ہے تو وہ اپنی مرجی سے آن مانگے گئے جی مجھے داس دے دیں بارہ دے دیں باقی کشتیں جو تین سال کی رہ گئی ہیں وہ آپ خود دیں تو اس طرح کی کوئی پدیشن ہے اس میں تو باقی کافی اچھا علاقہ بن گیا یہ بڑی رونک والا تو یہ دیکھیں ساتھ ساتھ تو یہ ساری دکانیں ہیں جناب ساری مارکیٹ ہی بن گئی ہے جہاں تک بھی آپ کی نظر جائے وہاں تک ہی دکانیں بن گئی ہیں تو یہ پچاس فٹ روڈ ہے تو اس سے آگے میں آپ کو اسی فٹ والا روڈ دکھاؤں گا اور آگے پھر میں ملتان روڈ پہ ادھر سے پچھلی گھلی سے نکلیں گے اسی فٹ روڈ والی سے تاکہ آپ کو ساری سمجھا سکے تو یہ ابھی بڑا لمبا چوڑا چکر ہے یہ بڑی دور تک رہے ہیں تو میرا خیال ہے بس ہے تھوڑا سا میں آگے دکھا کے پھر وہ تو یہاں سے کسی گلی میں جائیں گے اور وہاں سے اسی فٹ والا روڈ پکڑیں گے اور باہر آ جائیں گے تو یہ دیکھیں جناب کیا ہی بات ہے ہر جگہ پہ تو اس جگہ پہ آگے جا کے کوئی کیش پہ تیرہ لاکھ روپے کا پانچ مرلے کا پلاؤڈ مل جاتا ہے یہ جگہ پہ یہ میں جا رہا ہوں یہاں پہ آپ کو تیرہ چودہ ساڑھے تیرہ اس رینج میں بیگ پہ اس گلی کی بیگ پہ اس گلی پہ نہیں ملے گا لیکن بیگ دونوں طرف مل سکتا ہے آپ کو تیرہ چودہ پندرہ کے درمیان میں تو یہ میں آپ کو سارا ویزٹ کرواتا ہوں تو آگے یہ کچھ پتھر وغیرہ ڈالا ہے آگے جا کے کچھ کچھی جگہ بھی ہے لیکن ابھی یہاں تو کچھ ٹیف ٹیل لگی ہوئی ہے آگے جا کے بلکل ہی کچھی ہے تو روڈ اسی طرح ہی ہے بس کوئی تھوڑی سی سڑکیں ہیں جو پکیں ہیں لیکن آگے زیادہ تر کچھی سڑکیں ہیں تو یہ دیکھیں یہ انڈ تک دکان نہیں دکانتا ہے یہ آگے جامنو والی گاٹی آگی ہے وہ سامنے آگے یہ چک کریں تو کافی خوبصورت ایریا بن گیا جناب یہ زبردست بن گیا ہے اور کیا بات ہے یہاں سے کچھ کچھ روڈ شروع ہو گیا جی تو ادھر بھی دکانیں بنی ہوئی ہیں یہ والی بھی اور ریڈ بھی اور لیفٹ بھی تو یہاں پہ آپ کو دکان تقریباً دس بارہ دس بارہ مختلف ریٹ میں لیکیشن وائز مل سکتی ہے یہ چک کریں تو زیادہ یہ کمرشل یہ ہے زیادہ ایریا کمرشل ہے یہ یہ چک کریں تو آگے انشاءاللہ بس میں تھوڑا سا آگے جا کے پھر مڑتے ہیں جی کسی گلی میں یہ تو گلی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے ری تو یہ پیچھے تک بہت بڑا نظام ہے تو اب ہم اس گلی میں جا رہے ہیں تو آگے اسی فوٹ والا روڑا جگہ اس پہ ہم جائیں گے اور پھر ملتان روڑ پہ میں نکلوں گا جو اسی فوٹ والا روڑا ہے جیسے وہ ملتان روڑ پہ نکلتا ہے نیازی کے بٹھے کے پاس تو ان کے نیازیوں کے بٹھے کے پاس سے وہ سڑک گزرتی ہے لیکن آگے سے بن ہی نہیں ہے وہ بس کچھا پکا سراستہ ہے تو یہ کافی رونک والا لاکھا ہو گئے جناب یہاں کافی کوئی گھر بن چکے ہیں تو اس گلی میں بھی دیکھیں گلی بس اس طرح یہ کچھی ہیں پکی پکی سڑک گلی تقریبا کوئی کوئی ہے باقی یہ دیکھیں میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی کچھی ہے ساری اور ادھر سے بھی کچھی ہے تو یہ گھر کافی اچھے بن چکے ہیں جناب یہ بھی اسی طرح کچھی ہیں سڑکیں ہیں تو آگے یہ سیدھا کنیکٹ ہو جائے گا جی اسی فوٹ والے روڑ پہ تو باہل میں سیدھا نہیں گیا اس لیے کہ وہ بڑا دور دریا تک جانا پڑتا تو یہ ادھر تک کہ میں تھوڑا سا واپس آگیا ہوں تانکہ آپ کو خیر سمجھ تو آگی ہوگی کہ یہ کتنی بڑی سوسیٹی بان چکی ہے تو یہ وہ اسی فوٹ والا روڑ ہے جی یہ پیچھے کو کافی دور تک نکل جاتا ہے تو یہ ادھر سیدھا نیازی والوں کا جو بٹھا ہے ان کے بلکل قریب ملتاں روڑ پہ یہ سیدھی چڑھ جاتی ہے سڑک تو یہ دیکھیں یہاں بھی کافی اچھی بلڈنگیں پلا زیدکانیں کمرشل روڑ ہے یہ زیادہ یہاں کمرشل ہی ہے تو مزہ بھی کمرشل میں ہی ہے جی کمرشل کے جتنی جلدی بڑھتے ہیں اتنے ہیں دوسرے نہیں بڑھتے تو یہ سامنے بھی دیکھیں کافی اچھی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں تو یہ رونڈ باورڈ ہے تو رونڈ باورڈ سے سیدھے نکلیں گے ہم یہ دیکھیں کتنی مارکٹیں بن گئیں یار تو آج سے دو تین سال پہلے ادھر کچھ بھی نہیں تھا صرف کھڑے ہی کھڑے اور کھتان ہی کھتان تھے تو اب ماشاءاللہ دیکھیں کیا رونڈ لگ گئی جنگل میں منگل لگ گئی ہے جناب تو جو چیز یہ بن گی ہے نا وہ بابو سابو تو خیر نہیں بن سکتا یہ تو میں آپ کو پہلے بتا دوں بابو سابو جو ہے وہ بابو سابو ہی رہے گا اور یہ تیم پارک فیس ون ہے تاکہ اسے ادھر اتنی لینڈ نہیں ہے جتنی لینڈ ادھر ہے اس لیے یہ زیادہ ترقی کی اس نے تو ادھر یہ تھا کہ پدیشن فوری تھا دولہ کرپیہ دیں پدیشن فوری آسل کریں تو یہ جناب دیکھیں کیا ایک خوبصورت سامنے بھی بیلڈنگ بن چکی ہے پلازے بن چکے ہیں اور آگے کافی انچی گاٹی بھی ہے وہ بھی میں دکھاتا ہوں تو اسی پہ ہم جائیں گے ادھر ہی تو سامنے ملتان روڈ پہ نکل جائیں گے تو یہ گاٹی شروع ہو گئی یہاں سے تو یہاں سے کافی فرق ہے سامنے بیلڈنگ دیکھیں اور ساتھ میں وہ مٹی مٹی دیکھ لیں تو یہ کافی انچی گاٹی ہے تو یہ بلکل آگے جی نیازیوں کی جگہ ہے بٹھے والوں کی سامنے بلکل ساری ان کی ادھر تو اس لیے تھیم پارک یہاں سے کچھ پیچھے پیچھے ہے تو یہ راستہ میرا خیال انہوں نے دیا ہے یہ والا جو راستہ تھا یہ نیازی والوں نے راستہ دیا ہے تو یہ ابھی دونوں طرف باقی خیت کھوت باقی پڑے ہوئے ہیں زمین کافی پڑی ہوئی ہے اور یہ جو ہے ملتان روڈ ابھی قریب ہی ہے تو اور دو منٹ میں ہم ملتان روڈ کے پاس پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ ملتان روڈ آنے والا جی وہ میں دکھا دیتا ہوں تو پھر انشاءاللہ ویڈیو کا انڈ کریں گے جہاں کے سے وہ میں راستہ دکھاتا ہوں جہاں سے ہم میں ان ہوا تھا تو یہ آؤٹ ہو کے پھر ان ہونے والا راستہ دکھا کے پھر ویڈیو کا کریں گے جی انڈ تو یہ بس قریب ہی آ چل آنے والا جی تو یہ زیادہ ٹریفک ادھر سے ہی آتی جاتی ہے جہاں سے میں دکھاؤں گا آپ کو انہوں ہیں ادھر سے تو ادھر سے زیادہ لوگ ادھر سے بھی آتے جاتے ہیں یہ بھی کافی مصروف شہر آیا ہے تو یہ بلکت بس تھوڑا سا اور جی تو سامنے اب نظر آنا شروع ہو جے گا تو یہ جناب انہوں نے پانیشاہ نہیں لگا کے ذرا مٹی شٹی بٹھائی ہے تاں کے کپڑے گندے نہ ہوں آپ کے لیکن پھر بھی ہو ہی جاتے ہیں معافی نہیں ملتی پھر بھی تو یہ دریاء کا لاکہ کہیں بھی آپ چلے جائیں گے تو وہاں مٹی دھول گھٹا جیے وہ تو آپ کو ضرور ملیں گا تو وہاں بس ایک چکر لگا لیں تو باسفیرہ آپ کے آن کے نہانا پڑے گا اور کپڑے دونے پڑیں گے تو یہ جناب آگے ملتان روڑ آگیا جی کافی خوبصورت تو یہ چونک سے تھوڑا سا آگے ہے لاہور کے لاہور سے آتے ہوئے چونک سے تھوڑا سا آگے میں نکلا ہوں تو اب میں واپسی چونک کی طرف جا رہا ہوں پھر وہاں لاہور جائیں گے تو یہ ملتان روڑ بھی کافی خوبصورت بن گیا جی اب ماشاءاللہ کیا یہ بات ہے زبردست تو یہ سارا جو لیفٹ پہ جگہ ہے یہ ساری ان کی ہے نیازی والوں کی تو آگے تھوڑا سا چونگ ہے یہ دیکھیں یہ مٹی انہوں نے انٹے بنانے کے لئے کٹھی کی ہوئی ہے اور یہاں سے انٹے وہ بناتے ہیں اور ساتھ ہی بٹھا بھی ہے تو یہ جناب وہ جگہ ہے جہاں سے تقریباً ان ہوتے ہیں تھیم پارک تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر سکسرائب ضرور کر اللہ حافظ